ایسا ہوتا ہے تو پھر ٹرائل کورٹ پہ اثر انداز بھی ہوا جاتا ہے اور پنامہ کے کیس میں ٹرائل کورٹ پہ جو اثر انداز ہوا جا رہا تھا وہ ملزم کے نقصان میں ہوا جا رہا تھا یعنی آلہ عدالتیں ملزم کے نقصان میں ٹرائل کورٹ پہ اثر انداز ہو رہی تھیں اور سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے سوپروائزری ججز نے اپنا کردار ادا کیا اور پنامہ کے پورے کیس کو نہ صرف سوپروائز کیا بلکہ آخر تک اس کی پیروی کرتے رہے اور کچھ ملزمان ہوتے ہیں جن کو لادلے پن کا درجہ حاصل ہے اور وہ لادلے مانے بھی جاتے ہیں جانے بھی جاتے ہیں اور ان کے لیے ناائن دیکھا جاتا ہے نہ قانون دیکھا جاتا ہے نہ دستور دیکھا جاتا ہے نہ روایات دیکھی جاتی ہیں اور ہر قانون ہر دستور ہر آئین کو ان کے فائدے میں استعمال کرنے کے لیے تدبیریں بنائی جاتی ہیں اور یہ بار بار ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اوپر سے اتریوی مخلوق ہے کوئی لادلہ ہے جس کو کوئی نہ کوئی فائدہ دینا مقصود ہے تنشا خانہ کا جو مقدمہ ہے بنیادی طور پہ وہ بڑا کلیر کٹ ایک چوری کا مقدمہ ہے جس میں نہ صرف ناقابل تردید ثبوت آگئے شہادتیں آگئیں اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہ صرف چوری کی گئی ہے بلکہ جو اساسے کے طور پہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے چیز لی ہو اس کو وہ کہیں پہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن میں جو ریٹرنز داخل ہوتی ہیں وہاں پر بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے اور اس کے بعد جو خرید و فروغز جاری رہی یعنی تحائف حاصل کر کے ان کی فروغز سے حاصل شدہ رقم اس کی بھی کوئی ڈیکلریشن نہیں ہے جو اریجنل کمپلینٹ کے اندر جب ڈسکولیفیکیشن کو آرڈر الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا تو یہ بات سامنے رکھی گئی کہ جو فروغ سے حاصل شدہ رقم تھی اس کو بھی کہیں ڈیکلیئر نہیں کیا گیا اور اس کو بھی چھپایا گیا ہے تو انسان چھپاتا اس چیز کو ہے جس میں کوئی بات غلط ہو جس میں کوئی نہ کوئی عمل غیر قانونی ہو جہاں پہ انسان نے دعوے تو ریست مدینہ کے کیے ہوں مسلم امہ کے قوز کے دعوے کیے ہوں مسلم امہ کا لیڈر بننے کا ایک شخص دعوے دار ہو اور پھر حقیقت یہ نکلے کہ تحائف جو دوست ممالک کی طرف سے آئے ان کو بیچ دیا جائے ان کو ڈیکلیئر نہ کیا جائے اور ایک خرید و فروغ کی حوالے سے بقاعدہ ایک بیوپار شروع کر دیا جائے تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح توشہ خانہ کے تحائے بہت چارے حکمران لیتے ہیں اس کے رولز بنے ہوئے ہیں یا یادگار کے طور پہ کوئی بھی دوست ممالک کا سربراہ آیا ہے اس نے کوئی تحفہ دیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یادگار کے طور پہ سوونیر کے طور پہ ممنٹو کے طور پہ کسی چیز کو ریٹین کر لیا جائے رکھ لیا جائے فرق صرف اتنا ہے یہ ڈیبیٹ نہیں کہ کس نے کتنے تحائف لیے کتنے نہیں لیے ڈیبیٹ یہ ہے کہ ایک شخص نے تحائف کو انڈر ویلیو کر کے بلیک مارکٹ میں بیچا اور بلیک مارکٹ میں بیچنے کے ساتھ ساتھ جو رقم حاصل کی وہ نہ صرف اپنے ذاتی استعمال میں لائے بلکہ اپنے اہل خانہ کے ذاتی استعمال میں وہ آئی اور جو کروڑوں روپے حاصل کیے گئے تھے وہ کھا لیے گئے تو شخص خانہ کا تحفہ اس لیے نہیں ملتا کہ اس کو بیچا جائے یہ نایاب چیزیں ہوتی ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں نا جن کی آپ قیمت نہیں لگا سکتے بہت ساری چیزیں دنیا میں نایاب ہوتی ہیں خانہ کعبہ کے موڈل کے ڈائل والی جو گھڑی تھی وہ نایاب گھڑی تھی وہ دنیا میں ایک ہی پیس تھا اور وہ اس کی قیمت لگا ہی نہیں جا سکتی ایک تو دینے والا ایک دوست ملک کا سربراہ ہے ولی اہد ہے دوسرا وہ چیز میٹ ٹو آرڈر ہے کسٹم میٹ کہتے ہیں اس کو یا میٹ ٹو آرڈر کہتے ہیں کہ یہ سپیشلی کچھ اشخاص کے لیے بنائی جاتی ہے اور یہ مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی اگر کوئی شخص اس کو خریدنا چاہے گا تو خرید نہیں سکتے کیونکہ اس کی مالیت کوئی نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تمام تحائف لیے گئے یہ اس مقصد سے نہیں لیے گئے تھے کہ ان کو گھر پہ ڈسپلی کیا جائے گا ان کو بطور سوویریر ریٹین کیا جائے گا بطور یادگاہ ریٹین کیا جائے گا بلکہ خرید و فروغ کا ایک بازار جو تھا وہ گرم کیا گیا اور بقاعدہ ایک بیوپار جس طرح ہوتا ہے گیون ٹیک ہوتا ہے یہ تمام تحائف اسی طرح بلیک مارکٹ میں بکے اور بلیک مارکٹ میں بکنے کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا جب ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا تو ان سے حاصل ہونے والی رقم بھی جو ہے وہ بھی ڈیکلیئر نہیں تھی اب آج آنریبل محترم چیف جسٹس آف پاکستان نے تاریخ رقم کیا جن کیلئے ان کو ببارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کسی فوجداری مقدمے میں پاکستان کی تاریخ چیک کر لیں کسی فوجداری مقدمے میں جب ہائی کورٹ کے لیول پہ اپیل پینڈنگ ہو سزا موطلی کا فیصلہ پینڈنگ ہو تو سپریم کورٹ اس کیس کو نہیں سنا کرتا ایک ترتیب ہے کہ ہائی کورٹ کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے یہ پاکستان کی پوری تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے آج کیس کے میرٹس ڈسکس کیے یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ چل رہی ہے سزا موطلی کی درخواست جو ہے وہ پینڈنگ ہے جو انڈیسنٹ ہیس یا اجرت ہے وہ جج ہمائیوں دلاور نے نہیں کی وہ آج چیف جیسٹس پاکستان ایک انڈیسنٹ ہیس میں نظر آئے انڈیو ہیس میں نظر آئے کیوں اور میں یہ بات میرٹ پہ کرتا ہوں میرا دل دکھی ہے ایز ای سٹوڈنٹ اف لاو یعنی آپ کو اگر اتنا لگاؤ ہے امران خان صاحب سے اور آپ سمجھتے ہیں آج آپ نے غصے میں وکیل کو کہا کہ کیوں نہ ان کو ریلیز وہ نظر آ رہے ہیں کہیں یعنی آپ کو یہ بھی توقع تھی کہ شاید نظر ہی آ جائیں کوٹ روم کے اندر دوبارہ موقع مل جائے good to see you کہنے کا لازٹ ٹائم جسمانی ریمانڈ پہ تحقیقاتی ادارے کی تحویل سے چھڑوایا اور اس دفعہ اسلامباد ہائی کوٹ کے تو آپ نے ہاتھ باند دیا مجھے یہ بتائیں اسلامباد ہائی کوٹ نے کل اپیل سننی ہے آپ نے جو آج کیا ہے کیس کے ساتھ اس کے ایک ایک میرٹ کو ڈسکس کر کے اس کی فاؤنڈیشنز کو شیک کر کے کون جونئر جج یہ حمد یا حوصلہ کرے گا کہ وہ آپ کے جو آج عالی ارشادات تھے ان کی خلاف ورزی کی جرت کرے کون جونئر جج یہ جسارت کرے گا کہ آپ کے فرمداد کی خلاف ورزی کا خیال بھی اپنے ذہن میں لائے اور یہ اتنی بڑی نائنصافی ہے کہ یہ نہیں دیکھا کہ جج ہمائیوں دلاور اکیلہ نہیں ہے اس میں ایک جج زفر اقبال بھی تھا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہ مت بھولئے کہ یہ مقدمہ توشہ خانہ کا گیارہ ماہ چلا ہے گیارہ ماہ یہ اجلت میں فیصلہ نہیں ہوا مجھے کوئی اور ملزم بتا دیں جس کی چالیس سے اوپر حاضری مافی کی درخواستیں منظور کی گئی ہوں کوئی اور ملزم بتا دیں جس کا مقدمہ جس میں دو یا چار گواہ ہیں وہ گیارہ ماہ چلا ہو کوئی اور ملزم بتا دیں جس کا ایک جج جو ہے اس پہ پریشر ڈال کے اس کو چینج کروایا گیا ہو اور دوسرے جج کو گالیاں دے کر اس کی جالی فیس بک پوسٹیں بنا کر اس کو انڈر پریشر لائیا گیا ہو کوئی اور مجھے کیس بتا دیں آج کہا گیا جی اجلت میں کیا گیا ہے آپ کی باری آ جانی تھی میرا خالی ڈر یہ تھا کہ شاید ریٹائرمنٹ نزدیک ہے تو یہ اسلامباد ہائی کورٹ اپیل کو لمبا نہ کر دے میرے جانے کے بعد میرا محبوب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہ آ جائے اگر میرے جانے کے بعد میرا محبوب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو مجھے اس سے اس کا دیدار کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس کو ریلیس کرنے کا موقع نہیں ملے گا آپ ضرور ریلیس کریں مگر دیکھیں ایک پروسیجر ہے آپ اسلامباد ہائی کورٹ کی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے لمبی تاریخ نہیں دی اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک دن کی تاریخ دی ہے یعنی گزشتہ کل مقدمہ لگا ہوا تھا آئندہ کل کی تاریخ ہے آئندہ کل وہ مقدمہ اپیل اور سینٹن سسپنشن جو سزا کی موطلی ہے وہ کل سنی جانی ہے اب اگر سپریم کورٹ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے شورٹ ڈیٹ دی ہے اپیل کو سننا ہے سزا موطلی کی درخواست کو سننا ہے آج آپ نے میرٹس میں جا کے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نائنصافی کی کہ آپ نے کیس کے میرٹس کس کی ہے جو آپ کا اختیار نہیں تھا جو آپ کا استحقاق نہیں تھا آج آپ نے میسیج دے دیا اور غصے میں دیا کہ ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں جب آپ یہ میسیج دیں گے تاریخ بلکل الٹ ہے پنامہ کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کا ایک بینچ بنایا گیا مونٹرنگ کے طور پہ میاں نواز شریف کو صدا دلوانے کے لیے اور ادھر آج ایک مونٹرنگ بینچ بیٹھا ہے سپریم کورٹ کا عمران خان کی صدا ختم کرنے کے لیے تو یہ جانے سے پہلے جو آپ کی خواہشات ہیں آلریڈی آپ کی فیملی کا ایک باعث ہے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے آپ کی مدر ان لوگ کی آڈیو آنے کے بعد کہ وہ جلسوں میں شریک ہوتی ہیں وہ نہ صرف جلسوں میں شریک ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھی ججز کو فون کرتی ہیں میں نے منیب سے بھی بات کی ہے میں نے فلان سے بھی بات کی ہے آپ کی فیملی کا کیونکہ ایک تعلق ہے اور وہ جلسوں میں جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کیسز کی اوپر آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا اسی طرح مظاہر نکوی صاحب ہیں عالی حضرت ان کو بھی یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا ان کے خلاف آلریڈی ایک سپریم جیوشل کاؤنسل کا ریفرنس پینڈنگ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو بھی بینچ سے علیدہ نہیں کیا گیا ان کو بھی بینچ سے علیدہ ہونا چاہیے یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے ایک ملزم کی خاطر جس ملزم کو اس کی صدا موطل کرنے کے لیے سپریم کورٹ بیتاب ہے چیف جسس بیتاب ہے سارے رول پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہوئے تمام قوائد و زوابط کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے ویٹ کر لیتے اسلامباد ہائی کورٹ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا ہے اور یہ کسی کو نہیں پتا وہ کیا فیصلہ ہوگا ویٹ کر لیتے کہ وہ سٹیج آتی سپریم کورٹ میں اپیل کی مگر یہ تنا سوسناک عمر ہے کہ آپ ویٹ نہیں کرتے اتنی بے تابی اتنی بے چینی کیا کسی بشیر بوٹے اور احمد کے لیے بھی ہوتی ہے جن کی دو دو سال اپیلیں نہیں لگتی آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں دیکھ لیں دو ہزار اکیس کی اپیلیں ابھی تک پینڈنگ پڑی ہیں مگر اس کی اپیل جدی لگ جاتی ہے کیا کسی آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کیا یہ مظاہر نکوی نے شارخ جتوئی قتل کیس میں ایک باثر ملزم کو بائزت بری نہیں کیا قتل کرنے کے باوجود قتل کا کیس ہے اور سپریم کورٹ سے ملزم بائزت بری ہو جاتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں مالدار آدمی ہے اثر رکھتا ہے اپنا یہی حال ہے کسی غریب کا کیس جائے گا تو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں پروائی نہیں ہوتی کیونکہ ساس انوالو نہیں ہے ساس کو غریب آدمی کا درد نہیں ہے ساس کو تو درد ہے کہ میرا کپتان نکل ہے باہر میں نے اس کے جلسے میں شریک ہونا ہے اور ساس کی نظر بھی کمزور ہے کیونکہ لاکھوں لوگ ان کو نظر آرہے تھے سڑک پہ لاکھوں لوگ ہوتے نہیں ہیں اور وہی بات انہیں نے حریب صاحب کو بھی بتائی تو دیکھیں اگر انصاف اور عدل کے نظام کے ساتھ یہ کھلوار کرنا ہے پاکستان کی تمام جیلیں کھول دیں ایک اور خبر آپ کو دوں صدر پاکستان نے چودہ آگست کو جس طرح وہ کرتے ہیں نا کوئی بھارتی ماہی گیر آ جاتا ہے تو اس کی سزا معاف کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کی سزا میں چھ مہینے کا انہوں نے کمی کا اعلان کیا ہے وہ آرڈر میں آپ سے شیئر کر لوں گا صدر پاکستان نے چودہ آگست کے موقعے پہ بھی ڈنڈی ماری ہے وہ ایک دن تھا کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلتے کوئی حب الوطنی کا درس دیتے کوئی اس ملک کی سالمیت کے لئے دعا کرتے مگر انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے چھ مہینے سزا میں جو ہے کمی کا اعلان کر دیا ریمیشن اوارڈ کر دی تو جہاں پہ لاؤ نہیں ہوگا اور مدرن لاؤ ہوگی وہاں پہ قانون کا راج نہیں ہوگا پھر وہاں پہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ کوئی بھی قاتل ڈاکو کوئی بھی چور اس کے لئے رستے کھلے ہوں گے عدالتیں آوٹ آف ٹرن فیور دیں گی اور میں چلیں پہلے تو بطور وزیر بات کرتا تھا نا آج میں ایک پاکستانی شہری کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں اور شاید جب میں کرسی وزارت پہ تھا اس سے زیادہ زوردار بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے انہی اسی عدلیہ کے کاؤز کے لئے مارے کھائی ہیں ڈنڈے کھائیں جیلیں برداشت کی ہیں ہمارا بھی کوئی کانٹریبیوشن ہے رول آف لاک کے لئے اس ملک میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چیف جسیزہ پاکستان نے جس باعث کا اظہار کیا ہے ان کو فوری طور پر اس کیسے علیدہ ہو جانا چاہیے اور لگتا ہے کہ جازل ایرسن صاحب اور منیب صاحب شاید اویلیبل نہیں تھے ورنہ وہ ساتھ بیٹھے ہوتے لگتا ہے کہ وہ شہر سے باہر تھے اور اب یہ کہتا رجال ہے کہ جاج نہیں مل رہے ساتھ بیٹھنے کے لئے کیونکہ جیسی ڈیٹائرمنٹ قریب آتی ہے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں لوگ کے بلا درست کر لیتے ہیں لوگ آنے والے کیاو بھگت کرتے ہیں جانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا تو اس وقت تو آپ کو پاکستان کے دورے کر رہے ہونا چاہیے مختلف بارز آپ کو بلائیں آپ کی شان میں فیر ویل ڈینرز کریں مگر یہ پندرہ بیس دن رہ جانے کے باوجود جو ورکنگ ڈیز ہیں اس کے رہ جانے کے باوجود آپ کو ابھی تک کسی نے فیر ویل پہ نہیں بلائیا اور آپ انہی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں جس میں قانون اور ان کو ایک شخص کیلئے موتل کیا جا رہا ہے پیرو ترے روندہ جا رہا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے دینے کی کوشش کی جائے جناب میں جہر معمولی پروٹکول دیا گیا تھا امیراد خان کو اس کے خلاف آپ کی جو سیاسی جمعتوں کا اطلاع دے انہوں نے ایک بڑا اتجازی مزہر فرمکورٹ کے سامنے کیا تھا تو کیا ابھی جو غیر معمولی ان کو سوڑیات دی جا رہی ہیں یا جس کو آپ خاؤٹ اب تقویہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو سوڑیات دے رہے ہیں اور ان کے علیاء پر دائر رہے ہیں تو کیا اس کے خلاف کوئی سیاسی نہیں دیکھیں شرم کسی کو ایک دیفعہ دلائی جا سکتی ہے نا روز روز کسی کو آئینہ دکھائیں شرم دلائیں آپ کوئی شرم نہ کھاتا ہو تو یہ بزار سے تو نہیں ملتی کہ خرید کے دو پاؤ شرم لاکے کسی کو لفافے میں ڈال کے آپ دے دیں تو شرم تو ایک ہی دفعہ دلائی جا سکتی ہے اور آئینہ بھی ایک دفعہ دکھایا جا سکتا ہے یہ جو عشق ہوتا ہے نا یہ انسان کو فنا کر دیتا ہے انسان آگ میں کوچ جاتا ہے انسان تھل کے سہراؤں میں فنا ہو جاتا ہے تو یہ عشق کی قیمت جو ہے وہ میکسیمم بھی ادا کرنی پڑے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عشق کی قیمت ادا ہو رہی ہے ساہراؤں صاحب یہ جو کیس ہے توشا کنانگا یہ الیکشن کمیشن کیا ہویا ہے اور آپ کی باقی معاملہ تم کی اپنے ہے اپنی ڈی اے کی ساورس پرون اماملے چاہتی نہیں ماملے ہوتا آپ دوسرک کنانگا اس ماملے کو لے دیا ہے آپ کا کیا انٹریس رہا ہے الیکشن کمیشن اور وہ چورس کم آملا تھا دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن نے پیدا نہیں کیا کس کہاں سے جنم لیا کس نے آپ کو میں صرف معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ کیس کی شروعات ہوتی ہے جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سپیکر قومی اسیمبلی کے پاس ایک ریفرنس دائر کرتے ہیں جس کو توشا خانہ ریفرنس کا نام دیا گیا اس ریفرنس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت ہوتی ہے اور اس ریفرنس کی بنیاد پہ ایک فیصلہ آتا ہے جس میں عمران خان صاحب کو بطور ایم این اے ناہل کیا جاتا ہے اس ریفرنس کی بنیاد پہ ای سی پی ایک کرمنل کمپلینٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں فائل کرتا ہے جو فائنالٹی اٹین کرتا ہے اور کنویٹشن میں ریزلٹ کرتا ہے اگر ہم ریفرنس دائر نہ کرتے تو یہ کیس نہیں ہونا تھا اگر ہم اس کی نشان دہی نہ کرتے اس چوری کو نہ پکڑتے تو الیکشن کمیشن شاید یہ کیس نہ کر پاتا تو یہ کانونی ایک پروسیجر ہے جو تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے ہم ایک انٹرسٹیٹ پارٹی ہیں ہم نے یہ کیس شروع کیا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس پہ آواز اٹھانا یہ ہمارے فرائز میں شامل ہے دیکھیں یہ ایک کانونی ڈیبیٹ ہے جس کے اندر آئین کے اندر یہ بات درجہ ہے کہ جب مردم شماری ہوگی تو ہلکا بندیاں اس کا ایک نیچرل کونسیکونس ہے اور ہلکا بندیاں ضروری ہیں اب فور ایکزامپل ہم نے نہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پنجاب میں نئے ازلا بنائے وزیر آباد کا نئے ازلا بنا تونسہ کا نئے ازلا بنا تلاغان کا نئے ازلا بنا متعدد نئے ازلا بنائے گئے ہیں کیا پی ٹی آئی کو تب نہیں پتا تھا کہ نئے زلے جب بنیں گے تو ہلکا بندیاں بھی وجود میں آئیں گی تب سیاسی بنیادوں پہ اب ہم ان کو قبول کرتے ہیں یہ زلے بننے چاہیے تھے اتظامی بنیادوں پہ سیاسی بنیادوں پہ زلے بنا دیئے تو یہ تو سیاسی جماعت کو خیال چاہیے تھا جو ازلا پہ ازلا بنائی جا رہی تھی تو یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے جو پوری ہونی ہے بطور سیاسی ورکر میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو جلد از جلد الیکشن کروا دینے چاہیے اور جتنی جلدی ہوں گے اتنا فائدہ ہے تو میں بگر ہلکا بندیاں کیونکہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے جی نہیں میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا دیکھیں بات بڑی کلیر ہے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ایک چارٹر اور ڈیموکرسی کیا کچھ سوچ سمجھ کے کیا کچھ سیکھنے کے بعد کیا مگر اس کے بعد جنوبی پنجاب محاذ بنا اس کے بعد ایک شخص کے جلسے فسیلیٹیٹ ہوئے ایک شخص کو آل آوٹ سپورٹ دی گئی ہمیں دبایا گیا سزائیں دلوائیں گئیں تو نیوٹریلٹی تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی حمایت نہ کریں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب اپریل میں دوزار بائیس میں کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہم نے تو مال دیا نا اس بات کو کیا طریقہ انصاف کے سارے الیکٹبلز دیکھیں رائٹ لیفٹ جو خان صاحب کے لوگ بیٹھے ہیں ایک بندہ مجھے بتا دے جو نظریاتی ہو ہم نے تو چلیں ہمارے کھائیں نا فیلٹر ہو گئے ہم نے دو ادوار میں ہم فیلٹر ہوئے ہمارے وہی لوگ رہ گئے جو جنون تھے ہم جیلوں میں جا کے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتے ہو کل کوئی وقت آنا ہے میں جو یہاں بات کرتا ہوں یہ قرض ہے تاریخ کئی اتارنا پڑتا ہے مجھے اندازہ ہے کل کو جیل بھی جانی پڑ سکتی ہے اور کل کو ان الفاظ کی قیمت بھی ادا کرنی ہے یہ تاریخ کا ایک دھارہ ہے کسی پہ اچھا وقت ہے تو کسی پہ برا وقت ہے میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے طور پر ایک سٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں اس طور پر اس بات کو سمجھتا ہوں مگر شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کے فردوس عاشق سے لے کے فواد صاحب سے لے کے جتنے لوگ دائیں بائیں تھے کیا وہ خود جوائن کیے تھے طریقہ انصاف کیا طریقہ انصاف ایک فطری عمل کے طور پر سیاسی جماعت ابر کی آئی تھی کیا ہم نے جو دو فلٹریشن پروسس سے ہم گزرے ہیں کیا ہمارے پاس اب ایک فطری سیاسی جماعت موجود نہیں ہے یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو علاقار بنے تھے اور آج مشکل میں شیرازی صاحب بڑا ویلیڈ ڈیگل پوائنٹ ہے آپ کا دیکھیں دل تو دل تو ان کا کرتا ہوگا مدرین لوگ کا بھی دل کرتا ہوگا وہ کہتی بھی ہوں گی عمر اس کو رہا کر دو اب عمر پہ ہے اور رافیہ پہ ہے کہ عمر اور رافیہ اس میں کیا کرداردہ کرتے ہیں کیونکہ رافیہ کو بھی اتنی پریشانی ہے جتنی مدرین لوگ کو ہے یہ جن سے ساتھ آڈیو تھی نا رافیہ میں بڑی پریشان ہوں لاکو بندہ جلسے میں آیا ہے خواجہ تاریخ رحیم صاحب کی اہلیاں ہیں آپ بھول گئے تو وہ رافیہ کو بھی پریشانی ہے مدرین لوگ کو بھی پریشانی ہے عمر کو بھی پریشانی ہے اب رافیہ عمر اور مدرین لوگ مل کے کس طرح نجات دلاتے ہیں یہ تو ان پہ ہے مگر سائیفر کے کیس میں قاسم کے اببا تیس اگست تک جوڈیشل ریمانڈ میں ہیں اگر کل عمر رافیہ اور مدرین لوگ مل کے کہتے ہیں کہ ریلیز کر دیں تو پھر کیا ہوگا ریلیز نہیں ہو سکی گا جو میرا خیال ہے کیونکہ تیس اگست تک سائیفر کے کیس میں وہ پابندے سلاسلیں ہیں آپ کے بارے مشہور ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کسی کے ویڈیو وائل ہو رہتی ہے کسی کے آج جو لیکس کروا رہتے ہیں کسی کی ڈائنی جنہیں وہ لیکس کروا رہتے ہیں دیکھیں ایک تو لیک نہ میں نے کرایا نہ آپ نے کرایا اور جو آپ کمپنی کی بات کریں دیکھیں یہ فوج کو بدنام کرنا بند کریں خدا کا واسطہ مجھے پتا نا میری بات سنیں نا آپ نے ایک سوال کیا نا آپ نے فوج سے محبت نہیں آپ کو نا میری یار سن لیں میری یار سن لیں ٹاک شنانا کریں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے آپ سے آج جانا مدبانا گزارش کر رہا ہوں میرا جواب سن لیں یہ جو سوشل میڈیا پر کمپنی کمپنی کر کے فوج کو بدنام کیا جاتا ہے نا میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں روز کمپنی نے یہ کر دیا کمپنی نے وہ کر دیا اسی کمپنی کے بچے ہیں جو سب زلالی پرچم میں لپٹے وے گھار آتے ہیں اور جن کی مائیں پتہ ہوتا ہے بچہ شہید ہوا ہے پرچم کو چومتی آنکھوں سے لگاتی ہیں یہ بھی اسلامباد میں ایک پروٹیسٹ ہوا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے بھئی وردی والوں کا کیا تصور ہے ڈالری جنگیں اب آپ اندازہ کریں کہ بے وکوف کیسے لوگوں کو بنایا جا رہا ہے ڈالری جنگیں آخری ڈالر ملٹری ایڈ میں پاکستان کب آیا تھا مجھے آپ بتا دیں مشرف دور کے بعد ملٹری ایڈ میں ایک ڈالر پاکستان آیا مجھے بتا دیں یہ کہنا کہ دہشت گردوں کو میں اس پر بات کرنا چاہتا تو میں آپ کا تفصیلی جواب دوں گا آپ کی پوری تسلی کراؤں گا میں اس پر بھی آ رہا ہوں جو آپ نے کیا ہے نا آپ نے کیا ہے نا میرا جواب لے لیں میں آڈیو لیس پر آ رہا ہوں نہیں نہیں میں ایک سیکن نا کیونکہ بھی بات کی نا کمپنی کی تو میں وہ اس نے کمپنی کی بات کی اس پہ بھی آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں آپ نے کمپنی کہا نا تو کمپنی ٹک ٹاک کی اوپر کمپنی جو مرضی کہہ دے وہ مجھے پتا ہے کمپنی کس کو کہتے ہیں میں بھی ٹک ٹاک پر لاک سی اوپر فالوہ رہا ہے میں کوئی کل کا بچہ نہیں ہوں کہ یہاں پہ آکے بیٹھ گئے اور مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کمپنی کس کو کہہ رہے ہیں دیکھیں میرا نظریاتی اختلاف ہے اس بات پہ کہ آپ پچھلی گورنمنٹ نے ٹی ٹی پی کو عباد کروایا آ کے عباد کروایا پرو ٹی ٹی پی پولیسی اس خاتون کی والدہ کی تھی جو آج جیل میں ہے یہ نہ بھولیں اور دہشتگردوں کے ہاتھوں روز تابوت گھروں میں آتے ہیں حمد ہے ان لوگوں کی جن کے بچے سینوں پہ گولیاں بھی کھا لیتے ہیں زخمی بھی ہوتے ہیں اور وہ پرچم کو پھر بھی چونکتے ہیں یہ کیا جذبہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ جذبہ اور آپ یہاں پہ کہتے ہیں جی دہشتگردی کے پیچھے وردی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈالری جنگیں ہیں بھئی آپ کے لیڈر نے آپ کی والدہ کی کابینہ نے ٹی ٹی پی کو واپس عباد کروایا اور دیکھیں جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف کی گجناوالا کے جلسے میں کیا کہا آج تک بلو دو بیلٹ ہٹ کیا مجھے بتا دیں کہا کہ نیوٹرل ہونا ہماری ڈیمانڈ ہے جس نے نیوٹریلٹی آئی ہم خاموش ہو گئے یہ جماعت جس طرح بنی تھی نا ادھر ادھر سے لوگ توڑ کے کہیں کیٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کمبہ جڑا تو یہ کمبہ کو رات و رات فطری عمل کے طور پر نہیں بنا تھا اور وہ موجود ہے لوگ آپ کو پتہ جنہوں نے جڑا تھا دوسری بات آرڈیوز کے بارے میں ایک شخص جس کا نام قاضی فائزی صاحب اس نے منت کی اس کے خلاف ریفرنس بنایا اس کمپنی نے جس کے موجود عمران نیازی صاحب تھے اور ان کے کچھ رفقہ اور سہولتکار تھے انہوں نے کہا کہ عمرتہ بندیال صاحب یہ آرڈیوز کا سلسلہ بند ہونا چاہیے انہوں نے کہا نہیں دیکھیں گے بعد میں تب تکبر تھا غرور تھا کرسی کا جب اپنی آرڈیوز آئی ہیں تو آج رو رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ آرڈیوز کون سا ہیکر کرتا ہے کہاں سے کرتا ہے اور آپ جن پہ الزام دھر رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا کاش اس وقت قاضی فائزی صاحب کی التجاز سن لی ہوتی تو آج یہ آرڈیوز والا معاملہ نہ ہوتا اور آج میں توشہ خانہ پہ بات کرنے آیا ہوں کیونکہ چوری کے لیے کسی آرڈیو کی ضرورت نہیں ہے چوری کے لیے کسی ڈائری کی ضرورت نہیں ہے چوری ایک ثابت شدہ ہے اور جس میں ریلیف دینے کے لیے لوگ کی جگہ مدرین لوگ کا سہارا لیا جا رہا ہے یہ آپ کی رائے ہے ملائن کرنا یا آپ واقعی سمجھتے میں نے ملائن کیا ہے نہیں کیمپین دیکھیں میں نے کیا کہا ہے میں نے کہا ہے کہ ان کی فیملی کے لنکس ہیں کہ وہ جلسوں میں جاتے ہیں وہ بائسٹ ہیں ان کو ریکیوز کرنا چاہیے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ملائن والا لفظ غلط ہے میرے حساب سے لیکن مجھے حق حاصل ہے اپنے اپنی اپنین کو ایکسپریس کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ان کو ریکیوز کرنا چاہیے ان کو یہ کیس ہی نہیں سننا چاہیے کیونکہ ان کے لنکس ثابت ہیں وہ آئے دن ان کو ریلیف دینے پر طلع ہوتے ہیں تینکیو